اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہشان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگریکلچر انڈ انفورمیشن چینل دوستو چینی والوں کے حالات مزید خراب مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی گندم میں مندہ ہی مندہ نائے ریٹ کیا ہے اس کے علاوہ کھپاس میں شاندار تیزی تل کی تازدرین ریٹ مگئی میں استحکام سرسوں میں مندہ تو یہ تازدرین ریٹ اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو انڈ تاک بنے رہیے گا تمام کلہ منڈیوں کے آپ کو تازدرین ریٹ ملنے والے ہیں اس ویڈیو میں دوستو تو سب سے پہلے ہم چینی پر بات کرنے والے ہیں دوستو چینی نے تو کام تمام کر دیا ہے نیدیں خراب ہو چکی ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے حالات یہاں تک بن چکے ہیں کہ جو بیچنا چاہتے ہیں وہاں ان سے کوئی خریدار خریدنا ہی نہیں چاہ رہا جتنی کوشش کی جا رہی ہے بیکار جا رہی ہے اوپر سے حکومت سخت کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر چھاپے ہیں حتیٰ کہ دو تین جگہ سے ایسے میسیجز اور کالم بھی آ چکی ہیں کہ یار کوئی خریدار ہو تو ہمیں بتاؤ ہمارے اردگرد کے تمام جو گدام ہیں وہاں پر چھاپے لگ چکے ہیں اور بھاری جرمانیں بھی لگ چکے ہیں پر ہماری کچھ نہ کچھ ہاتھ تک بچی ہوئی ہے پر ہو سکے تو کوئی خریدار ملوا دو تاکہ ہماری جان چھوٹے دوستو جن کی بھی شگر پر چھاپا پڑے گا ان کو ایک سو چالیس رپے فی کلو کے حساب سے پیسے دیا جائیں گے اور مال جو ہے حساب کر لیا جائے گا یا آگے فروخت کر دیا جائے گا بڑے بڑے ڈیلروں کے بعد اب چھوٹے ڈیلروں پر بھی سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں چھوٹے ڈیلر بھی کافی حد تک پریشان ہیں جن کی روزانہ سو سو بوری بک جاتی تھی اب ان کی ایک ایک بوری بھی نہیں بک پا رہی مندے کے ساتھ خموشی بھی چھائی ہوئی ہے فی الوقت جو پوزیشن ہے لگ باگ آج شاہ تاج نے بھی ایک دم سے ہزار پیکی کمی کی ہے اپنے ریٹ میں تو یوں سمجھ لیں کہ مندہ ہی مندہ دیکھنے کو مل رہا ہے گندم کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ گندم میں اچھی خاصی کمی ہو چکی ہے قیمتوں میں جو کہ اچھی بات ہے اور ان سب کے لیے بری بات ہے جنہوں نے صرف کھاروباری مقصد کے لیے خریداری کی ہوئی تھی گندم کی اب ان کو بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک تو اوپر سے حکومت نے چاول گندم کھا دیں اور چینی پر سخت کریک ڈان شروع کر دیا ہے بلکہ نگران ایس پی ڈی ایس پی ڈی پیو وغیرہ بھی تینات کیے جانے کا امکان ہے جلد ہی فیصلہ کر لیا جائے گا جب وہ آ جاتے ہیں تو سوچیں کیا بنے گا گندم پنجاب کی بات کی جائے تو چوالی سو سے چوالی سو ساٹھ رپیہ تک ساتھ کا بعد میں ریٹ آپ پہنچے ہیں گندم کے رہیمیار خان میں چوالی سو ستر سے پنتالی سو پچاس خان پور میں پنتالی سو سے پنتالی سو تیسے حرون آباد میں چوالی سو پچاس سے پنتالی سو رپیڈونگا بھونگا میں پنتالی سو بیس سے پنتالی سو اسی حاصل پور میں چوالی سو بیس سے چوالی سو پچھتر فقیر والی میں 25 سے 4560 فٹ آباس میں 45 سے 4510 رپ Waltrz بورے والا میں 45 سے 4560 میاچنو میں 45 سے 45 سسائیوال میں 45 سے 4570 منشانواباد میں 45 سے 4540 راجنپور میں 45 سے 4570 ریجی خان میں 45 سے 4530 رپر لیہ آمیں 45 سے 4540 گندممنجاب کے ریٹ چال رہا ہیں گندم سند کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی حالات بہت ہی گمبیر ہیں کراچی میں گندم کر جو ہے سنتالیس اور بیس رپیتہ چال رہا ہے ہیدر آباد میں سنتالیس اور پیتہ کسانگر میں چھالیس سو اسی رپیتہ میرپور خاص اور جھڈو میں چھالیس سو پچاس رپی سلحپات میں پنتالیس سو ستر کوٹری میں سنتالیس اور پیٹنڈو جام میں چھالیس سو پینسٹھ ٹنڈو محمد خان میں چھالیس سو پچاس نواب شاہ میں چھالیس سو ستر پہ شاہپور میں پنتالیس سو سے چھالیس سو تیس رپی کازی احمد میں پنتالیس سو سے پنتالیس سو ستر گھوٹکی میں پنتالیس سو ستر سے چھالیس سو پچیس پشتاد گھوٹ میں پنتالیس سو سے چھالیس سو چالیس رپیتہ کریٹ بنے ہوئے ہیں کپاس کی بات کی جائے دوستو تو کپاس میں ماشاءاللہ شاندار تیزی بن چکی ہے حرون آباد میں ٹیٹھ آٹھ 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 آٹ انہوں میں سور پیدا کے ریٹ بنے ہوں ہیں کپاس کے ماشاءاللہ زبردست ہے کپاسے فی الوقت بھی اچھے خاصے ریٹ میں چل رہی ہے باقی چیزوں کی بینڈ بجی ہوئی ہے تو آگے چلتے ہیں اور مکہی پر بات کرتے ہیں اکارا میں مکہی کا جو ریٹ ہے وہ اٹھارہ سو سے پچی سو پچاس آئی وال میں اٹھارہ سو سے چوبی سو اور والا میں اٹھارہ سو سے تیس سو پچاس پاک پتن میں انیس سو سے تیس سو چشتہ میں دو ہزار سے چوبی سو چچاواتن میں اٹھارہ سو سے پچی سو بھورے والا میں ستارہ سو سے تیس سو خیرپور میں دو ہزار سے تیس سو پیچھتر کھروڑ پکہ میں دو ہزار سے تیس سو پچاس دنیا پور میں دو ہزار سے تیس سو پچاس رپیدہ کریٹ بنے ہوئے ہیں تو لاست میں رہتے ہیں سرسون تو سرسون ڈگری میں یعنی سندھ کے بات کی جائے تو ستائٹ سو سے سی کتر سو شیکارپور میں پینٹسو سے ستائٹ سوacityندو باغوں میں ستائٹ سو سいくتر سوٹندو لای آر میں ستائٹ سو امیل کو خاص embracing جہدو میں ستائٹ سو سبح تر سو ہیدر آباد میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ ستائٹ سو سابستarettisو اٹنڈو محمد خان میں ستائٹ سو سبح تر شو نواب شاہ میں جو ریٹ ہے ستائٹ سے بہتر سو بردہ تک بنے ہوئے ہیں تو یہ تھی لیٹسٹ ریٹ اپ ڈیٹ تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہم ملیں گے نئے ویڈیو اور اف ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ